بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر و بیشتر ہمیں ہیکنگ کا لفظ سننے کو ملتا ہے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا ان کا کوئی شوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا موبائل ہیک ہو گیا یا پرسنل ڈیٹا ہیک ہو گیا اس پوسٹ میں ہم بات کریں گے ہیکر کس طرح آپ کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں اور ان سے کیسے بجا جا سکتا ہے ہیکنگ کو سیکھنے کے شوق میں کچھ پچے جرائم کی دنیا میں بھی چلے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ نئے اکاؤنٹ بنانے کی وجہ پچھلا اکاؤنٹ کا ہیک ہونا بتاتے ہیں اگر ہم اس مسئلے پر تھوڑی بھی توجہ دیں تو کبھی بھی ہمارے اکاؤنٹ ہیک نہیں ہوں گے اصل میں ہیکنگ ہوتی کیا ہے اور ہم اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ ایک اہم مسئلہ ہے جیسا کہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کا استعمال بے حد بڑھ گیا ہے اور انٹرنیٹ کی اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص فیس بک ٹویٹر لنکڈین واتس اپ اور دیگر بہت سی شوشل میڈیا سائٹس کو استعمال کر رہا ہے ہیکنگ کے لیے مختلف وائرس بنائے جاتے ہیں اور پھر مختلف طریقوں سے نہ صرف لوگوں کے کمپیوٹر اور موبائل فونس کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ آپ کے سسٹم اور اکاؤنٹ میں بھی موجود اہم معلومات اور کاروباری اکاؤنٹس بھی چوری کر لیتے ہیں ہیکر ہوتا کون ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہیکر وہ شخص ہوتا ہے جو پاسورٹ، کریڈٹ کار اور لوگوں کی ذاتی انفارمیشن کو چوری کر لیتا ہے مگر اس مسئلے کا دوسرا رکھ دیکھیں تو ہیکر وہ شخص ہے جو کمپیوٹر پروگرامنگ میں تجربے کار ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کس ویب اور کورڈز کو کنٹول کرنا ہے کس طرح کمپیوٹر فنکشنز کام کرتے ہیں ہیکر کی مختلف اقسام نیچے بتائی گئی ہے نمبر ایک اسکرپ کیڑیز اسے لوگ ہیکنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے صرف چند ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کوئی وائرس کورڈ اٹھاتے ہیں پھر اپنے سسٹم پر چلاتے ہیں اس کے ذریعے دوسری لوگوں کے سسٹم کی تمام معلومات لینے کی کوشش کرتا ہے بعض دواس میں لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں نمبر دو وائٹ ہیٹ ہیکرز یہ ہیکرز ہمارے اکاؤنٹس کی سیکیورٹی پر کام کرتے ہیں مثال کے طور پر فیس بک وارس اپ ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ ان لوگوں کو کمپنیز تن خوابی دیتی ہیں نمبر تین بلیک ہیٹ ہیکرز یہ لوگ ہیکنگ کی دنیا میں بہت پڑے سمجھے جاتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے سسٹم میں سے ذاتی معلومات لے کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ کریڈٹ کارڈ پاسورڈز کی معلومات وغیرہ یہ بلیک ہیٹ ہیکرز ہی گلت سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں نمبر چار گریہ ہیٹ ہیکرز یہ ہیکرز بلیک اور وائٹ ہیٹ ہیکرز کے درمیان میں ہوتے ہیں یہ لوگ سسٹم کو اپنے شوک کے لیے ہیک کرتے ہیں مگر سسٹم میں کوئی نقصان نہیں پہنچا دے نمبر پانچ ریڈ ہیٹ ہیکرز یہ ہیکرز بلیک ہیکرز کو ان کی گلت سرگرمیوں سے روکتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کے سسٹم سے معلومات حاصل کر رہا ہے تو وہ بلیک ہیکرز کے سسٹم میں وائرس منتقل کر کے چوری کی گئی معلومات کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا سسٹم تباہ کر دیتا ہے پھر بلیک ہیکرز کو دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے نئے سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے نمبر چھے گریہ ہیٹ ہیکرز یہ ہیکرز سکرپ کیڈیز کی طرح ہوتے ہیں مگر یہ کوڈ کو کہیں سے اٹھا کر کہیں استعمال نہیں کر دے بلکہ ان میں سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے اور یہ سیکھ کر ہیکر بنتے ہیں نمبر ساتھ بلیو ہیٹ ہیکرز یہ سکرپٹ ہیٹرز کی طرح ہوتے ہیں جب کوئی ہیکر ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ان سے بدلہ لیتے ہیں بلیو ہیکرز کو مختلف کمپنیز نئی پروڈک کے مدارف کرنے پر بھی بلاتے ہیں تاکہ یہ ٹیسٹنگ کر کے انہیں بتائے کہ پروڈک کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ پروڈک کو لانچ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیک کرنے کے بعد ہیکرز کیا کرتے ہیں اگر مثال ویب سائٹ یا فیس بک اکاؤنٹ کی لی جائے تو ہیکرز آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے استحارات لگا کر اکاؤنٹ یا ویب سائٹ خراب کر دیتے ہیں یا پھر ان ویب سائٹ پر آنے والی وزیٹرز کو کسی دوسری ویب سائٹ پر منتقل کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹ یا ویب سائٹ پر موجود ڈیٹا چوری کر لیا جاتا ہے یا پھر اس کو مکمل تباہ کر دیا جاتا ہے آخر میں سب سے اہم ہیکرز کس طرح آپ کی معلومات تک پہنچتے ہیں ہیکرز معلومات تک پہنچنے کے لیے دو طریقے استعمال کرتے ہیں پہلا آپ کو مختلف انامی سکیموں کا جانسہ دیتے ہیں اور دوسرا سب سے مقبول عام طریقہ ہے اور دوسرا سب سے مقبول عام طریقہ یہ ہے کہ مختلف فہش ویڈیو دیکھنے کا لالچ دیا جاتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے جب لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ سے termos and conditions قبول کرنے اور آپ کی settings تبدیل کرنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے تو کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے اوکے کر دیتے ہیں جبکہ حقیقت میں وائرس آپ کی ویڈیوز تک رسائی دینے کے بہانے آپ کے سسٹم اور اکاؤن تک رسائی کے لیے آپ سے اجازت مانگتا ہے بلکہ اسی طرح آج کل فیس بک پر مختلف ایپس نظر آتی ہیں جن میں ہمارے دلچسپی کا سامان موجود ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ بچپن میں کیسے دکھائی دیتے تھے یہ جوانی اور بڑاپے میں کیسے لگے گئے آپ کی پروفائل کو اب تک کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں آپ کی شکل کس انکر سے ملتی ہے کسی بھی سمپر مفت انٹرنیٹ حاصل کریں یہ سب ایپ آپ سے ایکسس کی اجازت مانگتی ہے جب ہم ایک دفعہ وائرس کو ایکسس پرمیشن دے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے ایک مخصوص ٹائم کے لیے ایکسس کو آٹومیٹیکل جلاتا ہے اور آپ ایکسس سے ہر قسم کے بیگامات بھی سکتا ہے اور ہماری ٹائم لائن کا بھی آزادانہ استعمال کر سکتا ہے ہیکنگ سے محفوظ رہنے کے لیے اجنبی لوگوں کی جانب سے موصول ہونے والی ایمیل فیس بک اور وارس اپ کے ساتھ جڑی ہوئی فائلز کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے پرحص کریں نوٹیفیکیشن کو آن نہ رکھیں تاکہ اگر کسی دوسرے کمپیٹر سے کوئی آپ کے اکاؤنٹ سے آن لائن ہو تو آپ کو فوری طور پر پتا جل سے آئے کسی کی لوکیشن معلوم کرنے کا ایک آسان اور بہترین طریقہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ مختلف ویب سائٹس کا لنگ آپ کو ان باکس یا ایمیل گیا جاتا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف آپ سے اس پر کلک کروانا ہوتا ہے آپ کے ایک کال کے ذریعے آپ جس بھی انٹرنیٹ سے لاغن ہوتے ہیں اس انٹرنیٹ کا آئی پی ایڈریس فوراں اس ہیکر کے پاس چلا جاتا ہے آئی پی ایڈریس بنیادی طور پر آپ کے انٹرنیٹ کی لوکیشن ہوتا ہے آئی پی کی ذریعے معلوم ہوتا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کس ایریا میں موجود ہیں اس طرح کے کام کو بھی ہیکنگ کہتے ہیں